کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں میرا بھروسہ اللہ پر ہے اللہ پر بھروسہ ہے لیکن ذریعے اختیاری نہیں کرتے ہیں وہ کچھ اس تعلق سے جو ذریعے ہوتے ہیں جو ہمیں اختیار کرنا ہوتا ہے وہ کچھ کرتے ہی نہیں ہیں میں ان لوگوں کے لئے دو حدیثیں بتانا چاہتا ہوں دونوں حدیثیں ترمیدی کی حدیث ہیں صحیح سنت سے ملتی ہے پہلی حدیث میں آتا ہے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا کی اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے جیسا کی بھروسہ کرنا چاہیے اللہ تمہیں ویسے ہی رزق دے دے گا جیسا پرندوں کو رزق دیتا ہے جب وہ پرندے گھر سے نکلتے ہیں کھالی پیٹھ ہوتے ہیں گھر میں واپس آتے ہیں پیٹھ بھرا ہوا ہوتا ہے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر بھروسہ کرنے سکھایا لیکن یہاں جو مثال دی وہ مثال دی پرندوں کی پرندے گھر سے نکلتے ہیں نا تو خالی پیٹھ ہوتے ہیں واپس آتے ہیں تو پیٹھ بھرا ہوا ہوتا ہے پتہ چلا کہ جب وہ گھر سے نکلے تو خالی پیٹھ ہوتا ہے رزق دینے والا کون ہے اللہ ہے ان کا بھروسہ کس پر ہے اللہ پر ہے لیکن گھر سے نکل رہے نا گھر میں بیٹھے بیٹھے خوصلے میں بیٹھے بیٹھے نہیں کہتے ہیں اللہ دس دینے والا ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال سے یہ بات واضح کر دی کہ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں انہیں بھی گھر سے نکلنا ہوگا کوشش کرنی ہوگی جدو جہد کرنا ہوگا جستجو کرنا ہوگا